اتر پردیش میں شکشکوں کی بحالی کا ماملہ یعنی شکشہ مطر بنام 79000 پراتمک شکشکوں کی بھرتی اس ماملے میں سپریم کورٹ نے پہلی سنوائی کے ساتھ ہی نوٹس جاری کیا ہے 14 جولائی تک سب ہی پکشکاروں کو اپنا جواب داخل کرنا ہوگا لیکن سرکار کو 6 جولائی تک چارٹ کے ذریعے بتانا پڑے گا کہ آخر پرانی بھرتی میں جس کا کرائیٹیریا 40 اور 45 فیض دی تھا اور نئی بھرتی جس کا کرائیٹیریا انہوں نے امتحان کے اگلے دن 60 اور 65 فیض دی یعنی سامانی بھرگ کے لیے منمum 65 فیض دی اور آرکشت بھرگ کے لیے 60 فیض دی یہ تیہ کیا جس اسی کو لے کر چل رہی ہے ہمارے ساتھ گروہ یادو ہیں شکشہ مطروں کی طرف سے پیش ہوئے کورٹ میں گروہ یہ بتائیے کہ آج کے اس نوٹس کے کیا مائن ہے ماملہ فس گیا ہاں ماملہ نشیت روپ سے فس گیا اور راہ سرکار کو جو ہے جو 40-45 سے انہوں نے پہلی پریچھا جو سہای بھرتی پریچھا تھی 2019 کو کے بعد پریچھا کے اگلے دن ہی 7 جولائی کو ہی انہوں جو جنوری کو جو کٹاپ بڑھا دیا تھا جو مارک 65 کر دیا تھا اس کو لے کر یہ ماملہ یہ فسندہ پر جارہا ہے اس میں پہلے کورٹ نے مکل رہوتگی جی کے دلیلیں سننے کے بعد کورٹ نے اسے خارج کر دیا تھا ہاں نشیت روپ سے مکل رہوتگی صاحب کو جو کیس سچھا میتروں کے ایک ٹیم کی لوگ آئے تھے تو وہ اپنی کیس کو صحیح سے پریجنٹ نہیں کر پائے اور جسٹیس لالی صاحب نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں اور اس کیس کو ڈسمیس کرتے ہیں پھر اس کے بعد دوسرے کیس کو انہوں نے لیا اور انہیں بریشہ دیوکتہ انہیں کیس کی باتوں کے ساری باتوں میں اور اس کو سمجھاتے ہوئے جب انہوں نے کیا ہے تو کوٹ کنیونس ہو گئی اور انتتہ انت میجر آ کر جو ہے کئی دو تین ڈائریکشن پاس کی ہیں پہلے انہیں نے کہا کہ آپ چھہ تاریخ تک سارے لوگ چارٹ بنا کے دے دیں کتنے چارٹ پر تاریس پر ہیں چودہ تاریخ کو جو ہے اس کی فائنل سنوائی ہوگی اور کہا کہ کوئی ارجرمنٹ نہیں لیا جائے گا اور باقی راج سرکار کو کہا کہ آپ اپنے دے دیں ساری باتے دیں یعنی کوٹ نے پہلے سنوائی کے دوران یہ بھی کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ماملے کے سنوائی اپن کوٹ میں ہو جب ریگولر کوٹ شروع ہوگی گرمی کی چھٹیوں کے بعد اس سمیں اس ماملے کے سنوائی کی جائے لیکن شکشہ مطروں کی طرف سے کچھ وکیلوں نے یہ کہا زور دیا کہ آج ہی اس کی سنوائی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے اور اس کا ادھا کوٹ نے وشتریت سنوائی کی اور آخر میں نوٹس جاری کیا یعنی چودہ جولائی تک سارے پکشکاروں کو جس میں اتر پردیش سرکار ہے پراتمک شکشہ بورڈ ہے اور یہ تمام جنہیں پکشکار بنایا گیا ہے یعنی چکہ کرتاؤں نے بنایا ہے ان سے یعنی چکہ کے مکھی وندوں پر مکھی سوالوں پر ان سے جواب طلب کیا گیا اتر پردیش میں 69000 پراتمک شکشکوں کی بھرتی کے ماملے میں سپریم کورٹ نے وشتریت سنوائی کے بعد نوٹس جاری کر دیا ہے چودہ جولائی کو اتر پردیش سرکار بیسک شکشہ بورڈ اور باقی انہیں پکشکاروں کو جواب دینا ہے سرکار کو چھ جولائی تک کوٹ کو یہ بھی بتانا ہے کہ آخر بھرتی کے ایک چرن میں 40 اور 45 فیس دی دوسرے چرن میں 60 اور 65 فیس دی کا نیونتم آدھار تیہ کرنی کا آدھار کیا ہے قانونی آدھار کیا ہے چارٹ کے ذریعے کوٹ کو یہ سمجھانا ہے اب اس ماملے میں ہم بات کر رہے ہیں بیسک شکشہ بورڈ کے وکیل ہمارے ساتھ ہیں راکیش مشرا جی راکیش جی ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہیں یہ ان کے مشرا جی یہ بتائیے کہ کیا ماملہ فس گیا فسنا اسے نہیں کہتے فسنا ہوتا جب اسٹے ہوتا کوٹ یا کہتی کہ آپ اپنیٹمنٹ لیٹر نہیں جاری کریں گے جیسے کی پورے سپریم کوٹ کے ٹاپ لائیڈ سچھا مطروں نے کر رکھے سب نے کوشش کی مسٹر مکل روڈگی کا تو میٹری آئیٹم نمبر ون جس کو آئیٹم بیس تھا جس کو ان کا پہلا آئیٹم تھا اور باقی سب اس سے کنیکٹ مکھ آئیٹم اس کو ڈسمیس کر دیا کہ we are not with you just show us what is their wrong in the impune judgment کچھ بھی نہیں ملا اس کے بعد ہوا گیا کہ مسٹر گوپال سروب منیم اتنے سالوں بعد میٹر میں بحث کر رہے ہیں کسی بھی میٹر میں ان کی آواز نہیں سنائی پڑ رہی تھی یہی حال مسٹر دشین دبے کا تھا تو کوٹ نے کہا کیوں نہ ہم اس کو open hearing کر لیں اس کے بعد مسٹر دشین دبے نے کہا کہ نہیں نہیں اس میں ہمیں اسٹے چاہیے تو اسٹے کے لیے مسٹر دشین دبے مسٹر پٹوالیا اور لازٹ میں ڈاکٹر راجی ادھا وہ نے بڑی کوششیں کی مگر کوٹ نے کہا اس ججمنٹ میں ایک حصہ ہمیں دکھائی ہے جو گلت ہو جس کی وجہ سے ہم اسٹے کر سکیں وہ حصہ کوئی دکھا نہیں پایا جہاں تک رہی بات ہے کوٹ نے ایلاو کیا کہ 69,000 کی جو آپ کا شیڈول ہے شیڈول بتایا گیا کہ 3 سے 6 تاریخ کے بیچ میں ہم appointment letter اور ہمیں جواب دینا ہے جولائی میں اچھا ہے appointment letter 69,000 teachers کا جوائن کر کے ان کو جوائننگ ہو جائے گی اس کے بعد کوٹ کا یہ بھی اتھا کہ 15-20 سال کی سرویسز دیئے ہیں ان کے پرتی ایک sympathetic view ہونا چاہیے آپ ان کو کے لیے ان کو آپ regular appointment کے بعد نکال مت دیجئے کہ ہم نے کہا ایسا نہیں کریں گے یہ چلتے رہیں گے کوٹ نے اپنے آدیش میں بھی یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ چھڑ چھڑ نہ کرے گا بلکل صحیح پر ہمارے جو نئے appointment ہونے تھے جو ہمارا فرج تھا وہ پورا ہوا اور اتر پردیش میں یہ matter وہاں آج تو ہم caveat پہ صرف تھے یہ مہادی وقتہ اتر پردیش نے پڑے اچھے سے اس کو fight کیا تھا کہ جو ایک بندو نہیں ملا اسٹے کے لیے چندرہ جی چندرہ جی نہیں ہمارے مہادی وقتہ اچھا یعنی کل ملا کر 79000 شکشکوں کی کا ماملہ 2018 کے دسمبر میں یہ نیوکتیوں کا بھی گیاپن نکلا تھا 19 کے جنوری میں امتحان ہوئے اس کے بعد سے ماملہ ابھی تک لگ بھگ ڈیڑھ سال سے زیادہ ہو گیا ہے ماملہ عدالتوں کے چکر ہی لگا رہا ہے لیکن اب جیسا کی مشرا جی نے بتایا وہ 79000 شکشک امیدوار جو 60 سے 65 فیسدی کے کٹ آف پر ہیں ان کے لئے امید ابھی شیش ہے چونکہ سرکار کا یہ کہنا ہے کہ وہ جون میں ان کے لئے نیوکتی پتر جاری کر دے گی اب دیکھتے ہیں سرکار نے ایسے کئی دعوے کیے تھے پہلے بھی وادے کیے تھے وہ وادے تو اب دھک چلنے ہی پائے لیکن اب امید پر دنیا قائم ہے کیمرمن ونود کمار کے ساتھ سنجے شرما ڈللی آجتاک